جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبیر صاحب نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا کبیر صاحب نے کبھی کسی کو کال دوت نہیں کہا کبیر صاحب نے کبھی کسی کے ساتھ راگ دویش نہیں کیا بالکل صحیح بات ہے نہ تو کبیر صاحب نے ایسا کچھ کیا اور نہ ہی نتنداز ایسا کچھ کہے گا نتنداز نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ہر جیو پرماتمہ کا جیو ہے لیکن جو بھی من مکھی گیان پرچار کرے گا من کے کہے چلے گا من کے دوارہ اتپن ہوئے وچاروں کو ست بھکتی بنا کے پیش کرے گا بھائی اس کا سامنا نتنداز سے ہے کسی کو کال دوت کہنے میں کوئی مجا نہیں آتا جیو کو بچانے کے لیے کال دوت کہنا پڑتا ہے اور جو کہتے ہیں کبیر صاحب نے کبھی کسی کو پنتھ سے نہیں نکالا یا کسی کو راگ دویش کی نظر سے نہیں دیکھا بالکل صحیح ہے کبھی کسی کو پنتھ سے نہیں نکالا لیکن دھرم داس کے ہی لڑکے کو اس کو گھر سے نکالنے کا عدیش دیا کہ نکالو اس کو گھر سے یہ کال کا دوت ہے یہ جیووں کو بھرمائے گا ستیا ناس کرائے گا جیووں کا تو ایسے ہی نتنداز بھی اپنے پنتھ سے ان جیووں کو باہر کا راستہ دکھاتا ہے جو دوسرے جیووں کو بھرمانے کے لیے شڈینتر کھیلتے ہیں جو گلت سادھنا بتا کے جیووں کے ساتھ چھل کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ سادھنا تو ایک ہی ستے ہے اسی کو ستھ سادھنا کہتے ہیں باون اکھر جیب آدھارا آدھی اکشر جیبیا سے نیارا واہی کو ستھ سمرن کہیے جو ستھ سمرن ہے وہ ایک ہے سمر سمرن اترو پارا اب کوئی کہہ کی نہیں نتنداز جو دے رہا ہے وہ ستھ سمرن تو ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور ایڈ کرنا پڑے گا تب شبد پرگٹ ہوگا تب مالک ملے گا تو ایسے لوگوں کا وہ حال ہے جو کسی نئی برینڈڈ کمپنی کا انجن لیتے ہیں اور اس میں منمکھی نٹ بولٹ بیلڈ کر دیتے ہیں سوچتے ہم نے نیا انجن بنا دیا وہاں تیز دوڑے گا ارے مورکوں تم نے انجن کا ستیا ناس کر دیا ستھ بھگتی کا مطلب وہ ہوتا ہے جس میں کوئی اپویتر تا کوئی ملاوٹ نہ ہو اور ستھ بھگتی ایک ہے دو کا میل نہیں ہے کہ پہلے تم کچھ اور کروگے پھر تم ستھ بھگتی کروگے تب پرماتمہ ملے گا نتنداز جو باون اکھر دیتا ہے وہ باون اکھروں کو کاٹنے کے لیے دیتا ہے نہ کہ ان باون اکھروں کے دوارہ نی اکھر کا لکھا ہوگا سدھر جاؤ سدھر جاؤ میں بتا رہا ہوں تم لوگ کو اس بار پنت میں ملاوٹ نہیں ہوگی مریادہ بھنگ نہیں ہوگی سدھانت سے وچلت کوئی نہیں ہوگا اچھی طرح سن لو چاہے ایک کان سے چاہے دوسرے کان سے اس بار تمہارا سامنا نتنداز سے ہوا ہے ہلکے میں مت لے لینا پھر بتا رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس بار ستھے کا ڈنکا بجے گا ڈنکا اور پورا سنسار اس ایک ستھے کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا یہ میں وشواس کے ساتھ کہتا ہوں اور تم لوگ کو بھی جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیوں کہتا ہوں صاحب بندگی ستنام جلدی سمجھ میں آ جائےے گا جلدی سمجھ میں آ seconds